دیری کے لیے معافی لیکن سورب کی یہ بتائیے کیا واقعی آپ کو بھی لگ رہا ہے کہ گڑ میں جو چنوٹی ہے اس کو ایکسپٹ کرنے میں کچھ ہچکچاہٹ ہو رہی ہے ایسا کچھ لگتا ہے آپ کو دیکھئے ہی مانچو جی بلکل دیکھئے اس پسٹ روپ سے جہاں دکھائی دے رہا ہے جس پرکار سے کانگریس کے نتاؤں کا جو ہے نکراتمک جو ہے بیان آ رہا ہے اور ابھی تک کوئی ایسا کوئی بھی ایسا پوزیٹیو میسیج آیا نہیں ہے پارٹی کی طرف سے یا ان کے سر سنتیت کی طرف سے تو اس سے اس پسٹ روپ سے لگتا ہے کہ انہوں نے مان لیا ہے کہ پردان منتری نرندر مودی جی سوساسن سما ویسی وکاس اور اسٹھائٹو کے جانچے پرکھے کھرے جننائک ہیں اور کہیں نہ کہیں ایسے جننائک کے سوساسن کے سنکلپ کو یہ جو سامنتی سنک والے لوگ ہیں یا ویسی پارٹیوں کے لوگ ہیں گھڑ بندن کے وہ کہیں نہ کہیں ہرا نہیں پائیں گے سماپت نہیں کر پائیں گے اچھا یہی کاران مجھے لگتا ہے کہ ممتاب انر جی نے کچھ کو الگ کر لیا کیونکہ کانگریس کے نتیتوں سے ان کو کچھ لگی نہیں رہا تھا کوئی میسیج نہیں آ رہا تھا اور اسی لئے پنجاب میں آماد بھی پارٹی نے بھی الگ لڑ لیا ابھی دیکھئے کپیز جی کے چہرے پر کپیز جی مسکرہ رہا ہے نہیں 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 یہ میں نہیں مان سکتا مسکراتا ہوا چہرہ ہے ایک دم یہ میرا سب سے پہلا سوال تھا یہ میرا سب سے پہلا سوال تھا کپیز جی اور یہ بات آپ بھی مان رہے ہیں حالانکہ مسکرہ ضرور رہے ہیں لیکن مسکراہت کے پیچھے کچھ نہ کچھ تو ہوگا دیکھئے سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ ہمارے مطروں کو اس بات کی بہت پڑھی ہے کہ دوسرے کا گھر کا کیا حساب ہے اپنے گھر میں کچھ نہیں دکھائی دے رہا اپنا مانتے ہیں ہوں گا تب آپ اپنا پرشن کھڑا کر لینا لیکن حقیقت اس بات کی ہے ہم نے آپ کے بیت میں اسی لیے نہیں بولا آپ بلکہ ہمارے اوپر چہرے پر دیکھ رہے ہیں صاحب ہمارا چہرے پر مت دیکھئے ہم لوگ بے وستہ پریورتن والی لڑائی لڑتے ہیں ستہ پریورتن بے وستہ پریورتن کے لیے چاہتے ہیں اور گوشت چندہ جس طریقے سے لے کے لوت خسوٹ اور سرکار گرانہ بنانا ہے وہ کام سماجوادیوں کا نہیں ہے یہ بھاجپا کے مطر کو ہی شوشو بیت ہوتا ہے میں تو صرف ایک بات پوچھ رہا ہوں یہ تو سیدھا ہوتیل بناتے ہیں اس کو برامت کرتا ہے لنڈن میں دوبائی میں کہاں بتا رہے تھے کہاں بنایا ہے لوکیس جی ملا کیا وہاں کا ایک آدھا ٹرپ آپ کو دو چار دن کا سنیے شیبم جی پہلے نا جب راجہ مہاراجہ ہوتے تھے ہم راجہوں مہاراجوں کی بات نہیں کرتے آپ راجہوں کی پارٹی سے آتے ہیں ہمارے ہاں سیوک کی بات ہوتی ہے سیوک کی بات کیجئے راجہوں مہاراجہوں کے بات آپ اپنے آفیس میں سنانا راؤل جی خوش ہو جائیں گے اس سے ہم خوش نہیں ہونے والے ہم سیوک والی پارٹی سے ہیں سیوکوں کی کوئی بات ہو آپ کے پاس تو بتائیے کارکرتا کی کوئی بات ہو تو بتائیے چھوڑیے میں نے ہوتیل کا نام کیا پوچھ لیا کپیس جی نے بولنا مند کر دیا یہ دیکھا آپ نے کیا لگ رہا ہے کپیس جی گھوم کر آئے ہیں ابھی پچھلے دنوں پتا چلا پتا نہیں لنڈن میں کئی ہوتیل بنایا ہے ابھی حال فلال میں کپیس جی شاید اس کا جواب دینا چاہیں گے جو تیاری اگر آرتھی کانکڑوں پر سماجی سمسیاں پر کی جی 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 کپیس جی دیکھیں وہ ہماری تیاری پوری ہے ہماری تیاری پوری ہے پہلی لسٹ میں بھارتی ایجنسہ پارٹی کے افتار کیمپینر آدھرنیہ پردھان منطری نریندر مہودی جی کا نام آدھرنیہ میں چھا جی کا نام راول جی اور پریانکا جی کہاں ہیں بھائی نکال کر لاؤ جنتہ انتظار کر لیے یہی پوائنٹ ہے کپیس جی بولیے بولیے لندر بیس نے ہوتل بنا لیا ہے شیوہ بھائی کو جرکاری ہو کہاں تھا بتائیے جرہ میں تو صاحب کہہ رہا ہوں کہ اڈانی صاحب سے پوچھئے کہ دو سو کرون کی کمپنی جو ہے وہ دو ہزار کرون یہی پریشانی ہے ان سے پوچھو ٹکیٹ یہ پوچھ جاتے ہیں آڈانی ان سے پوچھو چناؤ یہ پہنچ جاتے ہیں آمانی ان سے پوچھو جیت یہ پہنچ جاتے ہیں کبھی ایک وشائے پر رہکر ڈیبیٹ ہی نہیں کر سکتے ارے بھائی آپ نے پوچھا لندن میں میں تو اکیلیس جی کے ہوتل کا پتہ پوچھا بھائی یہ سویدہ صرف سماجوادی کے چھوٹیاں منانے لندن جاتے ہیں یہ ہر کسی کا اب کوئی کہاں چھوٹی منانے جاتا ہے کوئی ڈریش میں جاتا ہے کچھ دکھا بھی رہے شاید ہوتل کا ریزوریشن دکھا رہے ہیں شاید کپی جی کپی جی کپی جی پڑھ کے بول دیجے سچ میں دکھ نہیں رہا کپی جی ثری نائٹ فور ڈیز کا سیدھا پیکیج ہی بھیج دے نا سب کے لیے اکھیلیس جی کا ہوتل ہے کوئی دکھ کر توڑی نہ ہے انیس لاکھ ای بیم مسنگ ہے اور ابھی تک آپ نے کرناٹکا ہائی کورٹ میں جواب نہیں لگا بھاگتے رہ رہے ہیں سورب جی اکیلی ای بیم کا کیا استعمال ہو رہا ہے یہ بتا دیجی کہاں ہے یہ میں اس کا پوچھ لوں گا پوچھ لوں گا سورب جی اس کے پہلے دو سو تیہتر تیاریوں کی ان کو ضرورت ہے یا جو لوگ چووالیس پر تھے جن کو دو سو ستر دو سو تیس سیٹے چاہیے ان کو تیاری کی ضرورت ہے تو یہ اپنے آپ میں پارٹی کو یہ بہت بڑی چندہ کا پارٹی اپنے اندر یہ لوگ کیوں نہیں بیٹک کرتے اس پر کیوں نہیں چرچا کرتے ہیں اور جیس بہتر کپی شیوازتو جی بات کر رہے ہیں اگر اس نے مرموط ہے کپی شیوازتو جی اور کانگریس کے لیتاوں کو ایک بات اس پاس روزت سمجھنی چاہیے کہ آپ کا سامنے جو ہے وہ دیل سب سے مجبورت ہے بردان مجھنے اندر بودی سے ایک ایک کر کے رکھے نا کپی شیوازتو سورب جی کو بولنے کا موقع نہیں ملا تھا کانگریس کے پاس میں پوچھ رہا ہوں کوئی چہرہ ہے بتائیے ابھی تک یا ان کے گھٹ بندن کا کوئی ایک چہرہ جو پردان مجھنے نتیتوں کے سامنے کھڑا ہو ان کے کرشمائی نتیتوں کے سامنے مجھے ایک چہرہ اب ٹھیک ہے دیکھئے نہیں نہیں لوکیش جی کہیں گے بہت سارے چہرے ہیں لیکن لوکیش جی بار 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 ایک سوال اٹھرا ہے شیوان تیاغی نے بھی اس مدے کو اٹھایا اور میں ایک بار پھر سے آپ سے پوچھ رہا ہوں میرے کو بس اتنا بتائیے کہ جب بی جے پی نے لسٹ جاری کی تو اس میں نریندر موڈی جی کا بھی نام تھا اس میں سب ہی کا نام تھا جو بڑے بڑے چہرے ہیں یہ کلیر تھا اسٹینڈ تھا کہ کہاں سے لڑیں گے کیا ہے کیا نہیں ہے یہ ساری چیز اسپسٹ تھی لیکن کانگریس میں جو بڑے چہرے ہیں اگر پہلے ان کا نام آئے تو ایک لوگوں میں اتصاہہ بڑھ جاتا ہے وہ کیوں نہیں کھل کے کہہ پا رہے ہیں کہ ہم یہاں سے آ رہے ہیں چناند لڑ رہے ہیں وہ اسپسٹ کریے نا ایمانچو جی راج نیتی میں نیتی بہت مطوپور ہوتی ہے اور آپ کسی بھی پکش و پکش کی نیتی پر سوال اس طرح نہیں کھڑا کر سکتے ہیں ہر ایک پارٹی کا اپنا ایک طریقہ ہے اپنا ایک سنگٹھن ہے کارے کرنے کا تو مطلب یہ کیا ہم مان لیں کیونکہ اگر کلیارٹی ہوتی تو نام پہلے ڈال دیے جاتے کہ اس جگہ سے راہول گاندی پریانکہ گاندی چناب لڑیں گے کارے کرتا ایک جھٹا کے ساتھ مجبوطی کے ساتھ آگے بڑھتے پرچار کرتے ادھارن دیتا ہوں اب کلیارٹ کٹ کر دیجئے بہت سارے لوگ انتظار کر رہے ہیں پلیز نتنگڑکری جی کی اگر میں بات کرتا ہوں ان کا نام فرسٹ لسٹ میں نہیں تھا تو کیا اس کا یہ نشکرس تھا کہ نتنگڑکری جی بھاچپا سے باہر ہو گئی اب کو آ گیا نام ان کا ایسا نہیں تھا تو سمجھ جاندل جی بول لے اب تو آ گیا نا کلیار ہو گیا ادھر تو کلیار کیجئے دیکھیں ابھی الیکشن کمیشن نے پورا شیڈیول ڈیکلیئر کر دیا ہے اور سمجھ مارچ کا پورا مہینہ ہے تو آپ میں اتنا اتاوان پر مطلب یہ بتائیے تو مطلب سستی کے ساتھ کومیلس کے کارے کرتا بھی پڑے رہے ہیں اتنا اتاوان پر چناو کہ وقت اگر یہ ساری چیز نہیں دکھے گی یہ سکریتا تو پھر کب دکھے گی میں سمجھتا ہوں گوٹ کاٹنے کی اور پیسے مینج کرنے کی ایک بہت عجیب سی عجیب سا ڈر ہے وپکش کے اندر لیکن آپ اس بات کو سمجھ لیجئے کس کے اندر ڈر ہے وپکش کے اندر پیسے مینج کرنے کا ڈر ہے ہمارے لئے لئے پیسے مینج نہیں کر پا رہے ہیں آپ لوگ تو ہم یہ کہیں گے کہ کانگریس صحیح سمجھ پر اپنی لسٹ جاری کرے گی اور اس کے انسار الیکشنز پر مضبوطی کے ساتھ بھاسپا کو قرارہ جواب دے گی پیسے مینج